بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جب تخت گرائے جائیں گے اور تاج اچھا لے جائیں گے بلکل اچھا لے گی ہے پاکستان کی عوام یہ جالی منڈٹ سے حاصل کیے ہوئے تخت اور تاج اب پر آمن احتجاجوں سے عدالت کے راستوں سے اور قانونی ہر راستے سے ہم چھین کھلیں گے آزادی ہم چھین کھلیں گے یہ چوڑی شدہ منڈٹ کیوں کیونکہ یہ آلی بابا کے چالیس چور عوام کو اور بالکسکوس خواتین سے ان کا حق نہیں چھین سکتے امپورٹڈ حکومت لا منظور جو ووٹ کا ڈاکہ منڈٹ کی چوری اور عمران خان زندہ بار وزیر اعظم یہ آلی بابا اور چالیس چول کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بے وقوف ہے جو یہ جو شپون مارا گیا ہے یہ جو ہمارے منڈٹ پھر ڈاکہ ڈالا گیا ہے یہ جو فارم ٹورٹی سیون تھا حق قصب کیا گیا ہے ہم اس کو مان لیں گے ہرگز نہیں پوری دنیا یہ لطیفہ دیکھ رہی ہے پوری دنیا یہ لطیفہ دیکھ رہی ہے کہ بیماری سے آنے والی حکومت چوری اور ڈاکک سے آنے والی حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ایمانداری سے پاکستان چلائے گی ناممکن اسی لئے ہم عید سے عید بجا دیں گے مگر اپنی آواز سے اور عدلیہ کے راستے سے ہر پورا منہ راستہ افتیار کریں گے اور خواتین کی جو مخصوص نشست پر ڈاککا ڈالا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو خواتین جنرل الیکشن میں کھڑی ہوئی آپ کو معلوم ہے کہ پوری کراچی اور سن سے جو خواتین جنرل الیکشن میں کھڑی ہوئی انہوں نے فتح حاصل کی مگر ان کی فتح کو رات و رات ناکامی میں بدل دیا گیا ہر شیم شیم یہ کہاں کے یہ کہاں کے فران بنتے ہیں کہ جنہوں نے خواتین کی حق پر ڈاکا ڈالا ہے انشاءاللہ ہم ان کو ناکام کریں گے اور جب تک اپنے گھر میں چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ان سے یہ جالی حکومت چھین نہیں لیتے ارے ان کو تو ان کے اپنے گھر والے چور کہتے ہیں ان کے آل اولادیں نے ڈاکو کہتی ہے شیم آن دیم امپورٹڈ حکومت مینڈیٹ پر ڈاکا وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم ایک شکریہ اس دوران پاکستان ٹاریک انصاف کے سابق اسیمبلی کے ممبر اور برپور قید و بند بھوکتنے والے فردوس سمیم نقبی صاحب بھی ہمارے در بیان تشکلہ جو گئے برپور دالی ہیں اس کے ساتھ ہی مدعوت دینا چاہتا ہوں قومی اسیمبلی کے سابق نشر اسیمبلی کے ممبر بھی ہیں اور اس دفعہ بھی انتخاب لڑا